ویلکم تو پاکستانی ڈراماز جلن جلن کی آج کی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر نیشہ بہت ہی خوشی سے مینو کو فون کرتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ مینو آج شام پانچ بجے میرا اور اسفی کا نکاح ہے تم میری طرف سے شرکت کر سکتی ہو لیکن پلیز اتنا خیال کرنا کہ اپنے اس بیٹے کو ساتھ مت لانا جی دوستو وہاں مینو جیسے ہی یہ خبر سنتی ہے وہ فوراں آپا کو فون کرتی ہے اور آپا چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں اور سنتے ہی یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اسفی نے باس تو آنا نہیں شادی کرنے سے تو چلو میں اپنی مرضی کرتی ہوں وہ سارے گھر میں اسفی کے بیٹے کی تصویریں لگا دیتی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نیشہ اور اسفی کا نکاح پر آیا جاتا ہے اور وہ بہت ٹہل ٹہل کے اس گھر میں آ رہی ہوتی ہے اور وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ یہ محلوں جیسا گھر میرا ہوگا وہ آخر کار میرا ہو ہی گیا جیسے ہی دوستو وہ گھر کا دروازہ کھولتی ہے تو آگے کیا دیکھتی ہے کہ گھر میں ہر طرف اسفی کے بیٹے کی تصویریں لگی ہوتی ہیں یہاں پر آپا بھی کھری نظر آتی ہیں اور وہ صاف صاف کہہ دیتی ہیں کہ اسفی اگر یہ لڑکی اس گھر میں رہنا چاہتی ہے تو میری اتنی سی شرط ہے کہ اس گھر کی ایک بھی چیز کو ادھر سے ادھر نہیں کرے گی یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نشا کو کوئی اور تو اپنی مرضی کے خلاف برداشت نہیں وہ جیسے ہی کمرے میں جاتی ہے اسفی کے ساتھ تو وہاں پر جا کر شرط رکھ دیتی ہے کہ اسفی میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی آپا کو اس گھر سے نکال دیں یا تو وہ اس گھر میں رہیں گی یا تو میں لیں جی دوست تو ایک اور جنگ سٹارٹ ہو گئی یہاں پر آپا کے گھر سے نکالنے کی فرمائش کر دی گئی اور وہاں پر اسفی صرف اور صرف یہ سوچنا شروع ہو گیا کہ اب مجھے آپا کو باہر نکالنا ہے کیونکہ وہ صرف سوہانے خواب دیکھ رہا ہے نشا کے ساتھ جبکہ وہ یہ بھول چکا ہے کہ نشا ہی وہ لڑکی ہے جس نے اس کا سارا گھر تباہ کر دیا آگے اس ٹرامے میں کیا ہوگا نشا کیا کرے گی اس کا کیا انجام ہوگا جانے کے لیے سبسکرائب کریں شکریہ